اسلام علیکم آج کتاب دوست میں میں آپ کے سامنے بلکل ایک منفرد کتاب کے ساتھ حاضر ہوں آج میں نے سوچا کہ اردو عدب پہ کچھ بات کی جائے اور مکشپوری کی ملکہ کے نام سے نوول ہے محمد عاطف علیم صاحب کا جو کہ ایک معروف لکھاری ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا آج کیا یہ نوول ہے یا نوولہ یہ بحث ہم اپنے انہباب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں سے بہت لطف اٹھاتے ہیں مجھے تو نوول لگتا ہے اور یہ اس کا مرکزی کردار انسان نہیں ہے اس کا مرکزی کردار ایک کومن لیپرڈ ہے جس کو مقامی زبان میں گلدار کہتے ہیں اور غالباً تین دوا بھی کہتے ہیں اور اس کے لیے چیتا یا شیر کی اسطلعہ جو اکثر استعمال ہوتی ہے وہ غلط ہے اچھا یہ نوول جو تھا اس کے بارے میں مجھے طاہرہ اقبال صاحبہ نے بتایا جو ہماری ایک بڑی معروف نوول نگار اور افسانہ نویس ہیں نیلی بار اور ہڑپا کی مصنفہ ان کا میں شکر گزار ہوں سید محمد اشرف جو کہ ایک اور بہت امدہ لکھنے والے ہیں نمبردار کا نیگلا آخری مسافر جیسی کتابوں کے مصنف انہوں نے اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے اور انہوں نے بھی وہی حوالے دی ہیں جن کا مجھے فوری طور پر خیال آیا چونکہ اس خطے میں پلتے بڑھتے ہوئے میں بھی جم کوربیٹ کی کہانیوں کے ساتھ پلا بڑا اور بہت میں ان کا عاشق ہوں نہ صرف اس لیے کہ وہ کہانی بڑی کمال کی تھی اور حقیقی کہانیاں تھی بلکہ اس لیے بھی کہ جم کوربیٹ لکھتے بہت اچھا ہیں بہت ہی خوبصورت تحریر ہے پھر اس کے بعد کینیت ہینڈلسن کو پڑھا سید رفیق حسین ایک بڑے ممتاز نام ہے ہمارے ہاں جنہوں نے جانور جانوروں کے بارے میں شکاریات کے بارے میں اور جانوروں کی نفسیات کے بارے میں لکھا یہاں ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا روڈی آٹ کی پلنگ کا بھی جو بہرحال ہمارے خطے کا ایک بہت بڑا لکھاری ہے اور اس کی جنگل بکس ہیں ان کو تو ڈیزنی نے ایک طرح کا کارٹونی بنا دیا ہے لیکن اگر آپ ان کو پڑھیں اور اکثر میں ان کو صرف تحریر کے حسن کے لئے پڑھتا ہوں تو اس میں جو جنگل کی منظر کشی اور جانوروں کی جو تصویر کھینچتا ہے کیپلنگ وہ کمال ہے اسی سلسلے میں یہ ایک اہم کتاب ہے بکر اس سنف میں اس یونرہ میں بہت کم لکھا گیا ہے اور چونکہ اس ویلوگ کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یہاں کا جو عدب ہے اس سے باقی دنیا پروش ناس کریں تو اگلے چند جمعے میں انگریزی میں بولوں گا so i'm talking here about this novel Mushkpuri کی ملکہ or the queen of mushkpuri by mohammad atif alim which is quite a unique novel because it's in the yondra of hunting but it's also something which is quite remarkable in terms of its insights into animal psychology about jungles about superstition and the role it plays when an animal turns rogue because in this case we're talking about a man-eating leopard it's about conservation it's about ecology it's about the sophisticated and complex relationship between humans and jungles and also how the jungle uh has immense symbolism and is a metaphor for the internal jungle the psychological uh world which is within us um i think it's also something which evokes the primeval instincts of humans you know jabilat as we say in urdu uh because when you go to the jungle it's almost as if you're transported into a previous era uh تعمیرات اور اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور آدم خوری کے واقعات یہ انسان کے اوپر حملوں کے واقعات بھی ہوں ہیں اور انہی واقعات کو لے کے یہ خوبصورت نوول لکھا گیا ہے لیکن چونکہ یہ تمام خطہ میرا دیکھا بھالا ہے اس پائپ لائن واک میں پتہ نہیں کتی دفعہ میں اپنے والدین کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جا چکا ہوں تو اس لیے یہ کتاب مجھے اور بھی بہت پسند آئے اب یہ کہانی جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک آدم خور گلدار کے بارے میں ہے ایک فیمل لپڑ کے بارے میں اور یہ آدم خور تب ہی بنتے ہیں جب بہت بڑے ہو جائیں شکار نہ کر سکیں اتفاقا ان کا ان سے کوئی انسان مر جائے ان کو کوئی زخمی کر دے یا ان کے بچے چھین لے اور وہی یہاں پہ ہوا اور وہ ایک انتہائی دردناک کہانی ہے جو کہ پھر یہاں پہ ہوتی ہے اچھا اب اس سے ایک دفعہ پھر خیال آتا ہے کہ جنگلات کا تحفظ اور ان جانوروں کا تحفظ کتنا اہم ہے آج سے کچھ سال پہلے مجھے کوبٹ نیشنل پارک جانے کا اتفاق ہوا اپنے ایک بہت اچھے ہندوستانی دوست پرشانتو چندرسین کے تفعل اور مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی خوبصورتی سے ترائی کے ان جنگلوں کو کنزرف کیا جا رہا ہے اور جانوروں کا تحفظ بھی ہے لیکن مقامی آبادی اپنی وہاں پہ وہ بھی رہ رہی ہے سو ادھر بہت کچھ سیکھنے کو ہے اور یہ بہت ایک اہم تھیم ہے جو اس نوبل میں آپ کو نظر آتی ہے اب جانوروں کی جو نفسیات ہیں یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے میرے بہت سے دوستوں کو اس میں شوق ہے اس چیز کا کہ کیا ہم کبھی بھی جانوروں کی نفسیات سمجھ سکتے ہیں انسان کا اپنا دماغ اور انسان کی اپنی نفسیات اتنی بیچیدہ ہیں اور جانور تو بالکل ایک مختلف چیز ہے تو میں نے جیسا کہ وہ لفظ استعمال کی ہے انتروپو کہ کیا ہم انسان کی خسلتیں اور انسان کی چیزیں تو نہیں مسلط کر دیتے جانوروں کو اپنے اپنے اپنی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہوئے لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کوربیٹ جیسے لوگ یا پھر اب جو مصنف ہیں اس نوبل کے ان جیسے لوگوں نے بہت گہرائی میں مشاہدہ کیا ہے اور کچھ چیزیں جہاں پہ مماسلت انسانوں سے ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسٹنکٹیو لی جانوروں کی سائیکولوجی ہیں اور اس کا بیان اس کتاب کے اندر بہت خوبصورت ہے اور میرے خیال میں اس کتاب کی خاصیت ہے اچھا شیرنی اور اس کے بچوں کا جو آپس کا تعلق ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اس سے آپ کو ان کے رشتے کا اندازہ ہوتا ہے اور پھر آپ کی اور زیادہ ہمدردی شیرنی غلط لفظ میں نے بولا گلدار یا لیپر جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو یہ میں ایک چھوٹا سا اکتباس پڑھوں گا دو دن پہلے تک ملکہ جب ملگجے اندھیروں میں اپنے گل گتھنوں کو لے کر شکار پر نکلتی تو یوں ہی اپنی دم کو استعدہ رکھا کرتی تھی یہ دم ان شرارت کے پتلوں کے لیے نشان راہ کا کام کیا کرتی تھی شکار وکار سے خیر دلچسپی کسے تھی انہیں تو تاریخ سائیوں میں چھپی سنسناہٹوں اور چاندنی کے مدھم سوروں سے اٹکیلیاں کرنے سے مطلب تھا سوراتوں کی آوارگی کے دوران جب وہ دونوں ملکہ ماں کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تو تاریخ پرس راہ سائیوں کو پکڑتے اور ایک دوسرے کے ساتھ لادیاں کرتے اکثر دور نکل جاتے لیکن ملکہ ماں کی اٹھی ہوئی دم کی سفید پھننگ تھی جو انہیں راہ سے بے راہ نہ ہونے دیتی تھی اس میں بہت سے اور ایسے اکتباسات ہیں جس کے اندر یہ رشتہ جو ہے ہمیں بتایا گیا اور یہ سبق بار بار ملتا ہے کہ ہم دوسری سپیشیز کا خیال کریں ان کے احساسات کا خیال کریں وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی ایک بہت خوبصورت کتاب ہے موحول کی اکاسی اس کی ایک خاص بات ہے جیسے میں نے ابھی اس رشتے کی اکاسی کی بات کی تو ایک بارش کا طوفان آنے والا ہے جنگل میں اور اس کا وہ بیان اس طرح سے ہے وہ تھوڑی سی مولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرام کے لیے ایک خیمے میں داخل ہوئے تو بوجھل زکوت کی آغوش میں انگتے موسم کی نین کا خمار بھی ٹوٹ گیا ایک سہت سے چلتی ہوا کو اکب میں آتے مضبوط بدن جھونکوں نے اتاولے پن سے دھکا جو دیا تو فضا خوشک پتوں کی اڑان سے بھر گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھواں دھواں بادلوں کی نمی چاڑتے خوشک پتے تالیاں پیٹتے لچکیلی شاخوں کے تیز ہلکورے لینے لگے خیمے کے قریب بھی ایک گلہری زمین پر پاون جمائے بیٹھی ایک سوکھے سڑے پھل کو کتر رہی تھی موسم کی انگڑائی پر اس کے کان کھڑے ہوئے اور وہ پھل کو وہیں پھینک شور مچاتی ایک زمین بوس تنے میں گھس گئی تیز ہوا میں ایک پاگل پن سا گھلا تو اس نے درختوں کی چھتریوں میں گھس کر سیٹھیاں بجانی شروع کر دی جنگل کا سکون تہو بالا ہوا تو لمحہ بھر میں سارے معامولات منسوخ ہوئے اور مخلوقات اپنے محفوظ تھکانوں میں پناہ گزی ہو گئیں مضبوط دیعو دار کے تنومن شاخوں کے ساتھ ایک سہم سے چپکے ہوئے بندر ٹولے کے جہاندیدہ سربرا نے گردن بڑھا کر دیکھا کہ شوریدہ ہوائیں جانے کہاں سے کالے اور سرمائی بادلوں کے غسیلے لشکر دھکیل دھکول کر وہاں لے آئی تھی فضاء میں ایک ہڑبونگ سی مچھی اور دن رات ہو گئی جنگل کے سارے رنگ بدل گئے اب وہ کئی اور جنگل تھا دیوانگی پر مائل ہواوں کی زد میں آیا ہوا اور تباہی کی خواہش میں پاگل فطرت کا قدیم مسکر سو جزویات نگاری محول کی اکاسی انتہائی خوبصورت ہے اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ بھی دکھایا گیا کہ جب اس قسم کا کوئی آدم خور آ جاتا ہے تو وہاں کے جو کچھ اناثر ہیں یہاں حاجی نصار اباسی کا کردار ہے جو کہ اس علاقے کا ایک سرکردہ آدمی ہے جو وہاں کے ہوتلوں کے انڈسٹری میں بھی ہے اس کا ٹمبر مافیا سے بھی تعلق ہے اس کا ذاتی ایک زو بھی ہے کس طرح سے وہ توہم پرستی کا استعمال کر کے لوگوں میں وہم پیدا کر کے اس طرح کے خوف و حراس کا جو محول ہے جبکہ ایک تیندوہ یا ایک گلدار جو ہے وہ آدم خور ہو گیا اس کا وہ کیسے استعمال کرتے ہیں پھر اس میں سو یہ لوکل پولٹیکل ایکانومی اور سپسٹیشن جو ہے اس کے اندر ایک تیم ہے ہیومن ٹراجیڈی جو اس کے اندر ہے اس کے اندر جو علمیہ ہے جو کہ جو لوگ مرے ہیں اس آدم خور کی وجہ سے ان کی کہانی اس میں کردار ہے نور محمد جس کی منگیتر ماری جاتی ہے اس کا جو غم ہے اس کی اکاسی بہت گہرائی میں کی گئی نور محمد کے علاوہ جو یہاں پہ ایک شکاری خاص طور پر بلائے جاتا ہے جمشید سانی جمشید سانی اور اس کا ساتھی ایک ڈپٹی فورسٹ آفیسر جس کو ڈپٹی کہتے ہیں ان کا آپس میں جو تعلق ہے اور کس طرح سے وہ شکار پہ نکلتے ہیں اس آدم خور گلدار کے وہ بنیادی طور پہ یہ کہانی ہے اور شکاریات کے نکتہ نظر سے یہ آیا ہے کہ جو محمد عاطف علیم صاحب ہیں انہوں نے کافی اس پہ تحقیق کی ہے اور اس علاقے کو بھی بہت خوبی جانتے ہیں وہاں کی کہانیاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور پھر شکاریات کی ایسی بہت سی کہانیاں پڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ایک زبردست قسم کا یہاں پہ محول بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں خوف بھی ہے جس میں جنگل کی خوبصورتی بھی ہے جس میں قدرت کا بیش بہا خسن بھی ہے زبان بھی بہت خوبصورت ہے اس میں بہاؤ بھی ہے اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو میرے لیے نئے تھے اور ایک لحاظ سے ان کی ایک اپنی ڈکشن ہے اگر میں کرٹیکل لینڈز سے بات کروں دو ایک نکتے اٹھانے کی جسارت کروں تو وہ صرف یہ ہیں کہ شاید کہانی تھوڑ اسی لمبی ہو گئی آخر میں اور یہ خیال بار بار آتا تھا کہ ایک آدم خور گلدار کی آنکھوں میں بار بار دیکھ کے تمام خیالات کا آنا کہ اس کو مارنا چاہیے نہیں مارنا چاہیے اس کے ساتھ ہمدردی لیکن اس کے ظلم اور جبر کے خلاف یا اس کی جو وحشی پن تھا اس کے خلاف غصہ یہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا جس کی وجہ سے تھوڑا مومنٹم ٹوٹا اور کچھ جگہ ایسا بھی لگا کہ جو یہ تین کردار تھے ان کے آپس کے ڈائیلوگ میں جو لطافت کا ایک ایلیمنٹ تھا وہ تھوڑا سا مناسب نہیں تھا اس موڈ کے لیے اور اس کا ریجسٹر تھوڑا مناسب نہیں تھا جس سے تناؤ جو پیدا کیا تھا وہ اس کو تھوڑا سا فرق پڑا لیکن بحیثیت مجموعی یہ مجھے بہت کامیاب ایک نوبل لگتا ہے جس کے اندر یہ بہت سی خضوسیات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اور اس صنف میں بہت کم لکھا گیا ہے سو جانروں کی نفسیات جانروں سے ہمدردی شکاریات ان تمام چیزوں کے لیے بہت یہ ایک خوبصورت نوبل ہے میں تو کہوں گا کہ ہمیں اپنے خطوں میں اپنے شہروں میں ان سے وابستہ جو کتابیں ہیں وہ پڑھ کے وہاں جانا چاہیے تاکہ اس لٹیچر کو بھی ہم انجوائے کریں اپنی پابلشنگ انڈسٹری کو بھی پروموٹ کریں اور ان جگہوں کو بھی زیادہ انجوائے کریں تو اگر اب آپ گلیات کی طرف جاتے ہیں اور اگر آپ خاص طور پر یو بیا نیشنل پارک اور ڈونگا گلی اور نتیا گلی جاتے ہیں تو یہ کتاب پڑھ کے جائیے مجھے دکھ ہے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھی چونکہ میں اور بھی ان جگہوں سے لطف اٹھاتا لیکن شاید میرے میں ان جگہوں کے بارے میں اور خوف بھی پیدا ہوتا سو ایک لحاظ سے یہ پہلو بھی ہے سریر پبلکیشنز کے نام سے پبلشنز ہیں جنہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے اولین سالے اشاعت کا ذکر نہیں ہے جو ہمارے اکثر پبلشنز نہیں کرتے جس سے تحقیق میں مشکل ہوتی ہے ان سے درخواست ہے وہ ضرور دیا کریں لیکن کتاب اچھی چھپی ہے بائنڈنگ اچھی ہے اس کی کتابت اچھی ہے چھپائی اچھی ہے اور اغلاط نہیں ہے اس میں سو یہ کتاب ضرور خریدیے اور اسے پڑھئے آپ کا بہت شکریہ